موسیقی ایک وکٹ کے نقصان پہ یہ ٹارگٹ چیز کر لیا اور جو اب فائنل ہے وہ پاکستان ووڈسز انڈیا جو ہے ہم ایکسپیک کر رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کا فائنل ہوگا میرے ساتھ موجود ہیں سالاودین حیدر صاحب جو پینل سے انٹریڈیوز کروائیں گے آپ کو اس کے بعد یہ اس پرگرام کا آغاز کرتے ہیں جی سالاودین حیدر صاحب بہت شکریہ آسفر میرے ساتھ دو بہت مشہور پینلس بیٹھے ہیں بڑے سی ایکسپیرنس ہیں خالد محمود صاحب بیٹھے ہیں بڑے سی انرازمی ہیں بہت اچھی تجزیہ کرتے ہیں اقبال جمیر بھی ان کے ساتھ بہت ماہر تجزیہ کر رہے ہیں خالد محمود صاحب ایک سالاکمہ جی جی بلکل بلکل محمود صاحب میں آپ کو کچھ یاد دھیانی تو نہیں کرانا چاہتا لیکن متاثر ضرور ہوں ہم اتنے دنوں سے پرگرام کر رہے ہیں آپ نے دو پیشی گوئی کی تھی اور دونوں صحیح ثابت ہو گئی ایک پیشی گوئی یہ کی تھی کہ انگلینڈ پاکستان کے اندر انگلینڈ پریشن میں ہوگا اپنے ہوم گراؤنڈ میں پاکستان پریشن میں نہیں ہوگا تو انگلینڈ کے ہارنے کے چانسز زیادہ ہیں اس صحیح ثابت ہو گئی انگلینڈ پریشن میں در آیا ایک دوسری پیشی گوئی کی تھی کہ اگر انڈیا پاکستان کا فائنل ہو گیا جو لگتا ہے تو دو منزلہ تینز منزلہ اماد بننی کرتا ہے کیا کہتے ہیں بلکل تینک وہ بہت چیزیں کوئی مینی کونکا ہوتا تھی یہ یہ بارے ایسی بات ہے کہ کرکٹ میں آدمی کمنٹ کرتا ہے یا انیلائز کرتا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور بایسی آپ نے یاد رکھا ہے اس کو بڑی بات جہا دیکھ آج کے بیشن کا سوال ہاں آپ لنک کر رہے ہیں فائنل انڈیا پاکستان کا ہورا ہے برخال کرکٹ اوڈنیزرز کو یا ICC کو اس سے بڑے کوئی بوسٹ نہیں مل سکتا ہے جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہنے والے کہ ناظرین کے دنچسپی کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ ٹکٹ تو فینل کے مائچز کے پہلے ہی پوکٹ ہو جاتے ہیں بلیک میں بک رہے ہیں تو بلیک میں کہہ رہا ہے بلیک مارکٹی بڑھ جائے گی سیٹے تو نہیں بڑھ سکتی میں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اٹھیا پاکستان کا ہوگا تو یہ ترہا رش ہوگا کہ آپ کو ڈبل اسٹوری اور ٹیبل اسٹوری کی ضرورت پڑھ جائے گی لیکن دو دن میں ایسا ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ دو دن میں اس کی سیٹنگ کیپیسٹی بڑھا سکے لہٰذا اسی سیٹنگ کیپیسٹی پر اتفاہ کرنا پڑے گا لیکن بلیک مارکٹ میں پاکستان اور انڈیا کے میچ ہونے کی وجہ سے ایک وجہ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے چونکہ انگلینڈ کی ٹیم نہیں پہنچی تو لوکل انٹریسٹ کم ہو جائے گا اقبال جامل صاحب سے ہم بات کرتے ہیں آج بنگرہ دیش کی پرفارمنس کو کیسا دیکھتے ہیں بنگرہ دیش تھوڑا پریشر میں لگا لیکن سٹارٹ بہت اچھا تھا دو وکٹ گرنے کے بعد مشپکو رحیم اور جس طرح تمیم نے بیٹنگ جاری رکھی تو انڈیا اس طرح پریشر میں لگ رہا تھا ورات کولی پریشر میں تھے اس وقت جب تک تمیم اقبال اور مشپکو رحیم بیٹنگ کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں ٹاوس ہارنے کے بعد بیٹ فوٹ پہ چلی گی بنگرہ دیش آج کے میچ میں دیکھیں جس وقت ورات کولی نے ٹاوس جیتا جو اس کا کانفرنس لیول تھا 50 پرسنٹ میچ تو وہ اسی وقت چیت گیا تھا دیکھیں ان کے ہمیشہ یہ ہے کہ وہ سیکنڈ ٹائم رن چیسے ہیں دیکھوں نے ٹاوس جیت کے بنگلہ دیش کو اکلایا لیکن مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے جو ایکسپیکٹیشن سی بنگلہ دیش کی ٹیم کے تمہیم اقبال نے سیونٹی رون سکور کیے لیکن ان کی بیٹنگ میں وہ فلو نظر نہیں آ رہا تھا جو ہونا چاہیے تھا ان کو دو تین چانسز بھی ملے تو ایک ایسے پلیئر کے لیے جب چانسز ملتے ہیں تو فیلڈنگ سائیڈ جو ہے مطلب وہ ایک لحظہ ڈیمرالائز بھی ہوتی ہے اور اس کو یہ پتہ آئے کہ یہ کسی وقت بھی آؤٹ ہو سکتا ہے پھر شاکیب الحسن he couldn't come up to the expectation then جو ان کے محمد اللہ ہے جو دے مجھے سٹار بیٹسپن ان کے اوپننگ کے تمہیم اقبال کے علاوہ دوسرے جو اوپننگ مسلسل یہ فیلیر ہو رہے ہیں بنگلہ دیش نے ایک میڈیوکر سائٹ کا سکور کیا ہاں اگر مجھے میں یہی بتا دوں کہ جدوے اگر تین سو پچاس بھی کر جاتے ہیں جس طرح آج انڈیا نے سارٹ لیا ہے تو وہ چیز کر سکتے ہیں ان کے ساتھ یہ لگتا تھا کہ بہت ہی زیادہ ان کے بزار پلاننگ ہے تین سو پچاس بھی کر جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو باولنگ لائن اپ ہے بھاوشنر کمار اور بھومرا اور یہ چاہدیو بھومرا جو ہے وہ مجھے ایک انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک تھرٹ نظر آ رہا ہے the way he used to bowl اور یہ اس کو بنگلہ دیش کی بس کی بات نہیں تھی اس انسلٹ کو روپنے کے لیے چاہے وہ کچھ بھی کہ لیتے ہیں انہوں نے اپنی ایفرٹ کی انہوں نے زائر سے بات ہے اس ٹورنیمنٹ کے سیمی فائنل میں پانگے یہ بہت بڑا ان کے لیے کریڈٹ ہے اور دوسری بات ہے کہ اب نام بنگلہ دیش کو اپنی سٹریٹیجی بدلنے پڑے گی اب انٹرنیشنل کرکٹ میں مطلب ان کا ایک نام ہونا چاہیے کہ جناب دیا گھٹنم کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب فلا ہار گیا تو یہ ٹیم میں پہنچ جائیں گا اور اسے بعد پیس پچیس سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اب ان کو دکھان بھی دینا چاہیے آئی سی سی کا اسٹیٹس بھی مل گیا ہے ان کی منجمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ they should come up with that اس لیے کہ اب یہ میں نے دیکھا ہے کہ نہ ان کی بولنگ میں وہ ڈپت ہے بولنگ میں بالکل ہی ڈپت نہیں ہے نہیں نہیں ان کی بیٹنگ میں ڈپت ہے آج بھی ایک کھلاڑی آؤٹ کیا دو سو پیسل پرٹن کا ٹارگٹ دوسری بات یہ کہ ایسی بولنگ جو بتا رہی ہے کہ صرف انڈیا نائن وکٹس کی ڈیفیٹ ہوئی it means کہ آپ کے پاس کچھ ویپنز نہیں تھے بلکل آپ نے بالکل ایک ایسی سائٹ تھی آپ کی جو ایک میڈیوکر سائٹ تو میں نہیں کہوں گا اب ایبریج سائٹ تھی کوئی کمپٹیٹیف کرکٹ کھیلنے کے لیے اور اتنے بڑے ایونٹ کے لیے سیمی فائنل was a big event اتنے بڑے ایونٹ کے لیے آپ کی کوئی سٹرٹیجی آج نظر نہیں آئی گا سٹرٹیجی بھی نظر نہیں ہے اور آپ کے پاس ایمیج سائٹ اسے کہ وہ ٹیم بھی نہیں تھی جو آپ یہ کر سکے سری لنکنز ٹیم نے ورلڈ کپ جیتا ہے جناب پاکستان میں لاہور میں جیتا تھا ورلڈ کپ اور دوسرا فائنل بھی کھلا جب رانا شکا مہارا تھے جائے سوریا تھے سنگا خارا جیسے خوبصورت پلیئر ایرونڈا ڈسلوا مطلب وہ ان کی دیکھیں میراس ہیں ان کی پیچھے لوگ تھے لیکن ایڈونڈ نو پتہ نہیں ان کی کلپ کرکٹ بھی اتنی سٹرونگ ہے سکول کرکٹ تو بہت ہی سٹرونگ ہے اور سری لنکنز میں پلیس کی کمی نہیں ہے لیکن ایڈونڈ نو کیا ہوا اس لئے کہ پلیس کا بھی پرابلیم رہا جیسے کہ ہماریاں بھی ہوتا ہے لیکن بیرہا اور ان کے لئے لائسٹ فائی ویئرز پہ جب یہ سنگا خارا باہر ہوئے اور پھر وہ جائے وردن ہے جائے وردن مولی دھرن گیا مولی دھرن گیا مولی دھرن کے بعد تو خیر وہ ملے ہی نہیں ورلڈ کلاس پلی لڑ کھڑا آگئی خالد نمو صاحب اگر آج کی بات کر رہے ہیں تو آج ورات کولی نے نائنٹی سکس رنز کی اور جو روحے چھرما تھے ایک سو تئیس رنز کی آج روحے چھرما روحے چھرما بیک ان فارم ہو گئے ہیں اور اچھا پر فارم کی آج اچھی ہنڈرڈ کی انہوں نے انڈیا کو میچ جتایا آسانی سے ورات کولی اور روحے چھرما کا فارم میں آنا فائنل کے لئے کتنا ڈینجریس ہو سکتا ہے نہیں یہ دونوں بیٹسمن میرے خیال سے ابھی بینوں نے ٹریلر دکھایا ہے دلکل فلم نہیں چلی کیونکہ پورے ان کو پچاس آور نہیں ملے جس کیلیبر کے یہ دونوں بیٹسمن ہیں بلکہ انڈیا کے تین بیٹسمن انڈیا کے پوری ٹیم جو اس وقت بیس کر رہی ہے ون ٹو تھری پہ جیسے میں آسانالدین صاحب پہ بھی پروگرام شروعنے سے پہلے بات کر رہے ہیں روحے شرما شکر دوان اور ورات کولی اس کے لئے چار پانچ چھے تو ان کے بلکل ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے سات آٹ نو پتہ ہی نہیں ہے اب فائنل میں ایسی سیچویشن آ سکتی ہے پریشر کے اگر دو تین وقتے گر گئیں لیکن انڈیا کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنا ورات کولی روحے شرما اور شکر دوان یہ ان کو اس طرح کی اننگز کھیلنے پہ مہارت ہے جو ہم بات کرتے ہیں ان میں کیا چیز سپیشل ہے ان میں سپیشل یہ چیز ہے یہ فرسٹ گیر میں بھی کھیلتے ہیں سیکنڈ میں بھی کھیلتے ہیں تھرڈ میں بھی کھیلتے ہیں فورت میں بھی کھیلتے ہیں اور پانچوے گیر میں بھی کبھی کبھی اگر روحیت شرما پہلے اوور سے سٹارٹ کرے اور پچاس اوور کے بیٹنگ کر لے تو آپ کو یہ بلکل مطمئن ہونا چاہیے اتمنان ہونا چاہیے کہ ڈیڑھو سو سے کم تو نہیں کرے گا نارمل سرکمسٹانس اور بالنگ ہلکی ہو گئی یا اس کا چل گیا پانچوہ گیر اس کی کیپیسٹی ہے یہ لوگ اپنے گیم کو اپنے ہاتھ میں لے کے کھیلتے ہیں اس لئے تمام جو آٹ ٹیمیں چیمپنس ٹرافی کیلئی اس جیسے ون ٹو ٹریک کسی ٹیم کے پاس نہیں تھے میں آپ کو اس بات سے اور آگے لے چلتا ہوں تھوڑا سا ایک طرح اقبال جمیر کی بات سے تھوڑا سا مجھے پورا اتفاق نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو دیکھے ہیں جو آج میچ ہارا ہے ہندوستان سے ان کی ٹیم کبھی اتنی زلائیت رکھتی نہیں کہ تین سو چوبیس کر دیا ایک دفعہ کر گئی آپ نے خود کہا تھا کہ نیوزیلینڈ کلاب وہ بھی دو سو پینسٹرن کا ٹارگٹ تھا لیکن دو سو چوبیس رن کی پارڈا شیف جمین ہے اب بار بار تو نہیں جبھے گی ایک تین دوسری چیز ہے کہ آج ہم نے ایک چیز دیکھا پہلے اس بات بات کر لیں دوسرا سوال میرا اور ہے ایک تو آپ بار بار دیکھا کہ بنگلہ دیش کی بورڈنگ جو تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کلپ کرکٹ کی بولی بلکل کلپ بلکل صحیح بول جو تھی وہ اتنی سلو آج دیکھ بڑے ٹائم لے کے مار رہے تھے آرام آرام سے ان کو بیٹھ کرتے ہیں بول بللے پہ آرے گا چوک آرام جو تھی بغیٹ آپ دائیے کہ جب ہمارا فانیل ہوگا ہماری بولنگ لائن تو اور دوسری ہے نا سوئنگ بھی کرتی ہے انسائی بھی لاتی ہے حامر بھی ہے جنید ہے حسن علیہ رومان رائز بھی ہو سکتا ہے اب پھر اسمینر کھیل سکتے ہیں مارے تو اب یہ بتائیں کہ آپ بنگلہ دیش کے آج کے میج پر پھر پاکستان انڈیا کا میج آپ کیا اسی لیول کے ہوگا نہیں نہیں بلکل نہیں ہوگا پاکستان کی بولنگ اور بنگلہ دیش کی بولنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں کے انٹینسٹی میں ٹھیک ہے نا بنگلہ دیش کا لیکن ایک چیز میں بتا دوں جسے میں مجھے بھی پوری طرح اگری نہیں میں کرتا اقبال بھائی کی بات کیونکہ آج کے میج سے پہلے میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا دوہزار پندرہ کے ورلڈ کپ کے بعد بنگلہ دیش کا ریکارڈ انڈیا سے ذرا بہتر ہے دیکھیں ان کے یہ بہت بڑی بات ہے بنگلہ دیش کی اس سال میں ایک سیمی فانل کیلہ پہلی بڑی بات تو یہ کہ انہوں نے چیمپنز ٹروفی کیلئے کالیفائی کیا ویسٹ انڈیز اور زمبابی سے اوپر آ کے پہلی بات پاکستان سے اوپر رینکنگ میں بنگلہ دیش کے بھی پوزیٹیوز بہت ہے بہت اچھی کرکٹ کھیل دیا تھا ابھی حال میں انہوں نے نیوزیلینڈ کو ابھی تو ہرایا اس سے پہلے انہوں نے آئرلینڈ میں بھی نیوزیلینڈ کو ہرایا تھا تو بنگلہ دیش کا لیکن ویک پوائنٹ یقیناً یقیناً ان کی بالنگ ہے لیکن آج جو سلاودین صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بالنگ کلب لیبل کی لگ رہی تھی اس میں ایک تو ان کی وکٹ کا وکٹ بلکل فلیٹ تھا آج کنڈیشن بلکل دھوپ نکلی بھی تھی اور سامنے بیٹسمن ویل سیٹ تھے ٹارگٹ چھوٹا تھا جنوین پیس نظر نہیں آری جنوین پیس اس کی وجہ یہ بھی ہوئی اگر یہ باولر صبح گین کرتے ہیں تسکین اور مستفیز وغیرہ کچھ اور ہوتا ہے باقی ٹیم کے خلال کمپیٹ کر دیا دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا بگلہ دیش کا ایک میچ وام اپ میچ بھی ہوا تھا اس میں بھی انڈیا نے دوسرا رنسی اوپر سے ان کو ہرایا تھا تو بگلہ دیش کی ٹیم یقین ان وہ فرق پڑتا ہے اب آپ کے دوسرے سوال پہ آجاتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کا بھی جو میچ ہوگا اب تو ففٹی ففٹی ہوگا پاکستان بے اور انڈیا بے سیم پریچر ہوگا فائنل میں ففٹی ففٹی چانس ہوگا جب لیگ میچ ہو رہا تھا تو ہم بلکل یہ کہہ کہ ہم سب اٹھے تھے کہ یہ اوورویلمنگ فیرویٹ انڈیا پاکستان کو اپسٹ کرنا پڑے گا سیچویشن بلکل بدلی تھی اب جو ہے پاکستان نے جس انداز میں کم بیک کیا کم بیک کیا جس طرح کل انگلینٹ کو ہرا دیا ہے اب تو انڈیا کو بھی بہت احتیاط سے کھلنا ہوگا وہ بہت اور کوشش ہوں گے اور سر ایک اور سوال کہ ٹوس کتنا امپالٹیڈ ہوگا ٹوس کتنا وائٹل رول بہت زیادہ بہت زیادہ بلکل اسفر میں آپ سے کہوں جب پہلا میچ ہونے جا رہا تھا ہم نے پہلا شو کیا تھا اس پہ ہم نے یہی کہا تھا ٹوس کوئی بھی جیتے انڈیا ہی ڈومینیٹ کرے گا بلکل لیکن یہ فائنل کا ٹوس بہت امپالٹی ہے دونوں ٹیمیں چیز کرنا چاہیں گے بلکل ٹھیک ہے نا دونوں ٹیمیں چیز کرنا چاہیں گے ٹوس کا کافی عمل دخل ہوگا اور انڈیا اگر ٹوس ہار جاتا ہے تو بہت پریشر میں ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا انڈیا کے لیے بلکل دیش کی بولنگ اور انڈیا کی بولنگ میں فرق اس کا ایک اور بھی بتا دیتا ہوں بلکل دیش کی ٹیم جو ہے اچھی پرفارمنس کہاں دیتی بلکل دیش کی فاس بولرز جو نکلے ہیں ان کا تسکین احمد ہے وہ جنیون فاس بولر ہے لیکن یہ اس کنڈیشن میں کامیاب نہیں ہو سکے یہی اگر اوورکاسٹ کنڈیشن ہوتی یا آئرلینڈ کی ہوتی تھوڑی بارش ہو رہی ہوتی بیڈ لائٹ ہوتی یہی بولرز آپ کو دلتے ہیں چونکہ وکٹ پچھ میں سپن بھی نہیں تھا تو ان کے سپنرز بھی بلکل لیکن جو آپ کا پیس ٹرائو ہے جنہیں آمیر کھیلتا کی نہیں کھیلتا دیکھتے ہیں رئیس رومان آ گیا پھر حسن علی یہ پیس ٹرائو ہے تو وہ چیز تو نہیں پاکستان کا تو میں کیونکہ پاکستان کی مانی ہوئی بولنگ ہے پاکستان کی سٹرنس بولنگ ہے پاکستان نے جو بھی جتنے بھی میچز ابھی جیتے ہیں اور ابھی بھی ٹورنمنٹ میں پاکستان جو ان ہے فائنل تیک جو رسائی اثر کی ہے وہ بولنگ کی ویہی ایسے کی ہے منگلہ دیش اپنی بیٹنگ پر کھیلتی ہے ایک بال جامل صاحب جیسے کہ خالد محمد صاحب نے مولا کہ ٹاس جو ہوگا بہت وائٹل رول ادا کر سکتا ہے تو اگر ٹاس ہم جیتے ہیں تو دونوں ٹیم جیسے کہ انہوں نے کہا کہ چیز کی طرف جاتی ہیں چیز کرنے کو ترجی دیں گی ٹارگٹ تو اگر ہم پہلے بالنگ کرتے ہیں تو انڈیا کو ہماری جس طرح بیٹنگ لائنہ پر آپ نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے کہ ہماری بیٹنگ لائن کی کتنی سٹرنس ہے تو کتنا ٹارگٹ ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم آسانی سے چیز کر سکیں انڈیا کے یہ بات ہے اس سے پہلے یہ میں بتا دوں میں نے سری لنکرنگ ٹیم کو انڈرمائن نہیں کیا بانگلہ دیش ٹیم کو انڈرمائن نہیں کیا بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ انٹرنیشنل کرکٹ آپ کھیل رہے ہیں پچیس سال سے آپ کھیل لیں آپ کا نام ہے آپ ایک ٹورنمنٹ میں ہیں تو آپ کو اپنی ورد دکھانی پڑی گا اس کا نام کیا سیمی فائنل کھیل رہے ہیں یہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ گیون کنڈیشن کے دن آپ نہیں ہونے گا بنگلہ جیس کا ساتھ سٹڈ بیک کی ہوا کہ وہ پہلے سے ڈیم رولائز نظر آئے تھے تمیم کی جو سٹارٹ لیا وہ باہنی سٹارٹ لیا نظر نہیں آ رہے تھی تو یہ ایک بڑی ٹیم کے لیے انٹرنیشنل ٹیم کے لیے بہتر نہیں ہوتا آئندہ کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ٹھیک ہے انڈیا اگر کھیل لاتا وہ پریش رائز ہو گیا پہلی انڈیا ورات کولی کے نام سے جب وہ ٹوس کا نیا ہے تو اسی لیے پریش رائز ڈھگ رہا تھے دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ ٹوس کا مسئلہ کیا ہوگا انڈیا پاکستان کا it's a very vital issue very very vital جس ٹیم نے ٹوس جیتے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ 20% match تو وہ جیت جائے گا ٹوس پہ ہی دوسری بات یہ بتا دوں کہ پاکستان کی بالکل سلاوزم صاحب نے بالکل صحیح کہ پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ سری لنکان بولنگ نہیں ہے وہ بنگلہ دیش کی یا سری لنکر کی بھی بولنگ نہیں ہے پاکستان کی بولنگ اس وقت one of the best بولنگ ہے پیس اٹیک میں آپ دیکھ لیں جو ٹیم ہے اس وقت میران میں ہے اس میں one of the best اس میں سیم بھی ہے اس میں پیس بھی ہے اور اس میں ینگ لڑکے ہیں جتنے بھی ینگ لڑکے ہیں ان میں انرڈی بھی زیادہ ہے اور وہ دوسرے بھل ان کا مورال بوسٹ اپ ہے اور وہ ایک مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کر دکھائیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے جو ریزلٹس رہے ہیں پیسلے ایک پتہ فلوک ہو گئے دو منت یہ فلوک نہیں تھا they are real good پرسنے اللہ کرے کہ ٹیم مینجمنٹ آمیر کو دیکھ لیے کہ whether he is going to be fit or not لیکن پاکستان نے یہ پروف کر دیا پاکستان بیٹنگ نے اور میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ٹھیک ہے رویٹ شرما is a very class play we admit صحیح مانو میں آپ یہ دیکھیں پیپر میں ٹیم کو اٹھا گیا آپ دیکھ لیں تو ان تینوں کے علاوہ ایسے کوئی یوراج ہے struggle کر رہا ہے مہندس سے دھونی ہے اس کو چانس ابھی تک نہیں ملا چارڈیجا کو ابھی تک چانس نہیں ملا جوجگوز ملا تو وہ جو بیٹنگ آرڈر ہے بالکل absolutely میں آپ یہ بتا دوں وہ ابھی fully exposed نہیں ہوا ہے ایکسپوز نہیں ہوا ہے یا رسکی ہو گیا رسکی ہو گیا روحی شرما اور چیکر دوان ویرات کھولی کو بھی چھوڑ دینجے وہ کھیلتا رہے اگر دس آور گیندر یہ آؤٹ کر لیتے ہیں پاکستان has got a very good chance to win the match اس لئے یہ چیکر دوان یہ پانچ آور میں چار پانچ آور میں گیم کو بلکل چین کر سکتا ہے میں آپ کو ایک ٹیکنیکل چیز پوچھنا چاہتا ہوں بائی لیٹر سری جب ہوتی ہے کسی کنٹی کی تو ہوم کپٹن tosses the coin and visiting کپٹن کال یہاں دو دونے نیوٹرل ہیں تو toss کون 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 کرے گا ایفریف تو نہیں کرے گا سپن کون کرے گا میرے خیال میں میرے خیال میں یہ اس کا نام کیا سرفراس کال کرے گا مجھے لگتا ہے نہیں سپن سپن بیرات کولی کرے گا بیرات کولی کرے گا سرفراس کال کرے گا کال سرفراس کرے گا مجھے یہ کرنا چاہیے لیکن یہ ایک ایسی بات ہے نیچرل جس پہ ہمارا اور آپ کا اختیار نہیں ہے لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ سرفراس جو ہے ایک پل لیبل پیگ that's a different thing کہ بیرات کولی صاحب بہت experience اب ہو گئے ہیں ان کے بیٹنگ بھی ہے ان کو ٹیم کو بھی بیک اپ ملا سرفراس کی مقالے میں بہت کم ہوئے لیکن مطلب انہیں آپ یہ دیکھ لیں اور دوسری بات ہے میچ پریشر پاکستان اور انڈیا پہ دونوں سیم ہوگا اس میچ میں دیکھیں کپتان یہ کہتا ہے میرے خان میں سرفراس بھی وہ پریشر نہیں ہوگا اس لیکے سرفراس پپام کرتے گیا ہیں سرفراس کو آپ نے کبھی نہیں کہا پاکستان ٹیم کو کسی ایکسپرٹ نے یہ کہی بھی نہیں کہا میچ چھوڑنے سے پہلے جو ایک رائے ہوتی ہے کہ جمع کیا جاتا ہے کہ what is the statics کس کو favor کر رہی ہے who is going to win پاکستان کا نام اس پہ کہیں نہیں تھا now you are playing the final اب اس نے سرفراس نے بھی یہ کہا ہے بکیاتر نے بھی یہ کہا ہے we want to be in London اور ہم کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اب کوئی نہیں سرفراس نے ایک اور بات کہی کل انگلینڈ سے میں جیتنے بات اس نے کہا ہم ٹروفی لے کے جائیں گے یہ بہت کانفیڈنس شو کر رہا ہے this is the confidence اگر اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ کھیلیں I tell you honestly he has got the potential اور میں آپ کو پھر یہ وان کر رہا ہوں آپ یہ دیکھ لیجئے گا آپ on a give یہ جب بولرز ہیں نا اب یہ decide ہوتا ہے کہ شاداب کو کھلانا چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں ایک ہوا بھی یہ بھی create کہ انڈیا جو ہے وہ بہت اچھا رومان رئیس رومان رئیس کو اگر ہم شاداب کی جگہ ریپلیس کرتے ہیں اب آمیر ریپلیس ہوگا شاداب کی جگہ اگر کھیلے گا تو اگر ہم چار پیسر سیمرز کے ساتھ جاتے ہیں تو انڈیا نے رومان رئیس کو اتنا نہیں کھیل آوا تو رومان رئیس پہ سٹرگل کرے گا انڈیا میرے خیال میں میرے خیال میں کہ اگر چار پیسر کے ساتھ جاتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کچھ نہیں وکٹ کو دیکھنا پڑے گا ایج بیسٹن کے وکٹ بہرحال اب یہ جتنی بھی وکٹ بنائی گئی ہیں ایسی سے ہاں اول میں جتنی بھی وکٹ بنائی گئی ہیں انہوں نے وکٹ پہ گھانس نہیں رکھی تھوڑا اگر میں آپ کو ہونسٹلی بتا دوں اگر اس وکٹ میں تھوڑا سا پیس ہوگا تو میں تب انڈیا وڈن بریچ تھری ہنڈ ٹارگٹ اس لئے کہ اتنی خوبصورت بالنگ جو کر رہے ہیں جنیت حسن آپ نے ایشے کب میں بھی انڈیا بیٹنگ لائنپ دیکھئے آپ کو میں یہ بتا ہوں اس لئے کہ اگر کاش تھوڑی سے وکٹ مل جائے تھوڑی سے وکٹ پہ گھانس آ جائے اور پیس ہو جائے تو یہ جو ہے نا ابھی اگر سار ہمارے بیٹسمن بھی تو اس لکل کریں گے آپ کی بات خالد کو لے کے چلتا ہوں میں پیس کیے جی سار آول کے وکٹ کی ریپٹیشن یہ رہی ہے کہ اکثر بال سوئنگ کرتا ہے وہاں پر سیم کرتا ہے اور آول کے وکٹ سپورٹنگ وکٹ کراتی ہے نورمالی اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے سیمی فانل کھیڑا تھا ایٹی تری میں ویسٹ انڈیز خلاف سیمٹی نین میں سے زہیر اباس نہیں ایٹی تری میں بھی کھیڑا تھا ایٹی تری میں ویسٹ انڈیز خلاف موشن نے اوپر گئے تو بیٹ کری کہ سارٹن بنائے ایک چوکہ وہ بھی بھائی کا چوکہ تھا وان ایٹی تری وان ایٹی تری لیکن وکٹیں گری تھی اور پھر ہم نے بھی جو بات کر رہے تھا نا کنڈیشنز کی یہ جان بوش کے انگلینڈ کی انگلینڈ کی انگلینڈ کی اور جان بوش کے مطلب یہ سب ٹیموں کے لیے برابر تھا اس کو کراؤٹ کے لیے اچھے کراؤٹ تو چلے ایک چھوٹی بات ہو گئی جو ٹیلیویشن آرڈینس ہے اس کے لیے بھی آپ کو جو پیکیج جیسے آپ بڑا خوبصورت پروگرام بناتے ہیں سب چیزیں ڈالتے ہیں اللہ واضمات تو کرکٹ میں بھی آج کل فیفٹی اوور ہو چاہے ٹونٹی ٹونٹی ہو ٹی ٹونٹی اس میں ہوتا جائی ہے وہ بیٹس من فرینڈلی اسی لیے بناتے ہیں تاکہ اس میں رنز سکور ہو لگراندگو 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 تو دیت اس دیت اس وائی آل در رولز آل در کنڈیشنز بیٹس من فرینڈلی یہ اندازن یہ اچانک پیس سلو نہیں ہو انگلینڈ کی وکٹوں کا یہ جان بوش کے جو چیمپننز ٹروفی میں انہوں نے اچھا یہ ابھی ساؤد افریقہ کی سیریز ہونے جاری ہے اب دیکھئے گا ابھی انگلینڈ سے بلکل بائی لیٹرل سیریز میں بلکل ڈیفرینٹ ہوگی آسٹریلیا انگلینڈ کا ایشز ہوا بلکل بائی لیٹرل سمیت آسٹریلیا کی ٹیم دو گھنٹے پر آل اوٹ ہو جاتی پتہ چلا بروڈ ساپ لنجھ سے پہلے آٹ وکٹ لے گئے تو یہ جان بوش کے نیچر آف دا وکٹ کو یہ ایسا رکھتے ہیں تاکہ بیٹسمن فرینلی ہو اگر انگلینڈ کی ٹریڈیشنل وکٹ ہو جیسے اوال کی سلاودید بھائی کہہ رہے وہ اوال کی وکٹ نہیں ہوگی اب یہ فلیٹ وکٹ ہوگی بھی تو ہمارے بھی بیٹسمن ہماری بھی بیٹنگ آرڈر لڑکھڑا جائے گی ہمارے جو بیٹسمن نہیں بنائیں گے وہ نہیں ہوگا صرف یہاں انگلینڈ کو جس جس پر کنٹرول نہیں ہے وہ یہ ویدر کا ہے اگر اوورکاست کنڈیشنز ہو جاتی تو گین موف کرنے لگا تھا یا میچ لمبا ہو گیا بارش ہو گئی رات کا وقت ہو گیا ایٹموسفیر ہیوی ہو گیا اس پچھ کو بلکل باؤنٹریز انہوں نے چھوٹی کر دی ہیں پچھز انہوں نے فلیٹ بنا دی ہیں تاکہ بیٹسمنوں کو زیادہ زیادہ انہوں نے موقع فرام کیا تاکہ ہائی سکورنگ میچز ہو تب ہی تو دیکھیں ابھی اس وقت کرکٹ میں کیا ہو رہا اس چیمپنس ٹروفی میں جو ٹیم سیکنڈ بیٹنگ کری اس کو کیوں ایڈوانٹیج ملتا وہ اس کو کمپلیٹ کرنا یہ چارہ جو ہم ڈسکیشن کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے میچ کو آپ سبرو تحمل یہ میچ چکے ابھی ہم نے تھوڑے در پہلے دیکھنا ختم کہ اس لیے ہم تھوڑا سا وہ اس کو زیادہ وہ سمجھ لیں کل انگرینٹ پاکستان کا میچ بھی تو ون سائیڈے دھواتا سیوی فینل بھائی اگر آج میں بھی پاکستانی بالٹس دیں اگر آج یہ ہو جاتا ہے جب کرکٹ گیمی ایسا ہے جس میں ایک ٹیم اگر دب گئی تو پھر اس کو موقع نہیں ملتا یہ ٹیسٹ میچ میں تو ہوتا ہے کہ شاید ایک سیکنڈ چارز ملتا ہے اس میں سیکنڈ انگس تو نہیں ہوتی خالد نمو صاحب بریک پہ چلتے ہیں بریک سے آنے کے بعد پھر ہم ڈسکیشن کریں گے کہ آج کے میچ اور جو فائنل ہونے جا رہا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوگا یہاں لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد ہم ڈسکیشن کریں گے فائنل میں ہونے والی کیا سٹرٹیجی ہونی چاہیے پاکستان کی اور انڈیا کو کس طرح ہمیں بیٹ کرنا ہوا سٹے ویڈ آس بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے آج جو دوسرا سمی فائنل کہلے گیا ہے بنگرہ دیش وڈسز انڈیا اس کے بارے میں اور جو پاکستان کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے فائنل کے حوالے سے سلاودین حدر صاحب کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں خالد محمد صاحب سے جی سلاودین حدر صاحب خالد محمد صاحب کل کا جو سنڈے کا جو میچ ہے جی 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 فائنل ہی ہوگا نا آپ سے ایک ہی میچ رہ گیا بلکل فائنل سارا ذارمدار ہے کون ٹائٹل کلیش جو جیتا ہوا سکندر بلکل بلکل اچھا اب دیکھیں آپ ٹاوس کی بات ہو رہی ہے جی جی انگلینڈ کے اندر انگلیش کنڈیشن کے اندر خاص طور پر لندن میں جہاں آور میں کراؤنڈ آور خاص کنڈیشن ہوتی ہیں بیسٹرن میں سنچائن ملی آپ کو کارڈی پر بھی سنچائن انگلینڈ میں کنڈیشن جیسے آپ نے خود ابھی فرمایا دیفرنٹ بلد لندن کے لئے ٹاوس اگر فرض کیجئے سفراز جیتا ہے تو اس کی کیا پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے یہ جیسے کہ پور چیز آرز آرز ہو اب کیا کرنا چاہیے انڈیا خلانے لگے بیٹنگ سٹرن بھی زہر میں نکھے گا نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکل آپ کا جو پوائنٹ ہے لین سیر مجھے ایسا لگتا ہے ٹاوس جیت کے سفراز فیلڈنگ کرے گا اس کی وجہ یہ پریمٹیو ڈیسیجن ہوگا کیونکہ انڈیا کو سٹرن پر نہیں کھیلنے دیں گے کیونکہ کولی نے ٹاوس دیتا آنکھ بند کر کے وہ کہہ دے گا وہ چیز کرنے جائے گا بلکل ٹھیک ہے نا وہ اپنے بیٹسمن کو پروٹیٹ کرے گا اور اپنے سٹرن پر کھیلے گا سفراز کے لیے ڈیلیما ہوگا لیکن لگتا یہی ہے کہ وہ ٹاوس دیت کے چکہ انڈیا کو وکیٹ کی ڈیم لے سے فائدہ اٹھانے کوشش کرے گا بلکل زائر سیوان کے ساری کیا کہہ رہے آپ بالکل ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس کی بیٹنگ سٹنٹ انڈیا کیا سٹی ہے ہمارا یہ بھی زیادہ آپ نے سرفراز کے لیے ڈیلیما ہوگا وہ پور چیزر ریکارڈ ہمارا چھے اور سری لنکا میں جو ہم نے میچ جیتا وہ لکھی تھے چیز کر کے ایتنا چیز شہد انڈیا نہ چھوڑے لیکن ایسا ایتنا چیز اب یہ بتائیے کہ اوبرال کی کنڈیشن میں انڈیا کی بیٹنگ سٹنٹ آپ کی پور چیزر ٹریک ریکارڈ سرفراز بیٹنگ کرے گا یا بولنگ کرنا چاہیے کیا کرنے میرے خواہر چیز چیز کرنا چاہیے پاکستان چیز کرنا ہی پسند کرے گا اس کی وجہ کہ انڈیا کو جب وہ فرس بیٹنگ دے گا تو ہماری بولنگ زیادہ ایفیکٹیو ہونے کا چانس زیادہ ہے بکٹ میں ٹیمپنس بھی ہوگا چونکہ فائنل ہوگا انڈیا بھی پریشر ہوگا ٹارگٹ سیٹ کرنا اس نے پاکستان کے لیے وہ ترے آسانی کے ساتھ وہ روز شرما یا شہر دھوانی یا بیات کولی جتنے اچھے بیٹسمن ہیں بڑے بیٹسمن ہیں لیکن وہ بھی انسان ہیں اور فائنل میچ کا پریشر ان کو بھی ہوگا لیکن ایک ہی ایڈوانٹیج ہے ایڈوانٹیج یہ ہے جو ہماری ٹیموں کو نہیں ہے باقی ٹیموں میں کہ اگر وہ انہوں نے دیکھا کہ کنڈیشن مشکل ہے تو ممکن ہے دس آور کو وہ پچیس رن پر بھی گزار دیں گے کیونکہ ان کے پاس اتنی ڈیپٹ ہے ڈیپٹ ہے اور خود ان کا سلف پلیف ہے اگر یہ سلو کھیلتے ہیں دھاون یا روحید شرما تو اس لیے کھیلتے ہیں کہ ہم یہ خود کور کرتے ہیں دوسرے تیسرے چوتھے گیر میں چلے جاتا ہے جب ہی بھی کوئی ہلکے بولرز آئیں گے تو یہ مار دیں گے باقی ٹیموں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ حضر علیہ کو جیسے ہم کہتے ہیں سلو کے لئے اب تو دوسرا آکر سٹوے ملک اس کو کمپنزیٹ کرے گا ان بیٹسمن میں تین بیٹسمن میں یہ ہی ان کی اوٹسٹینڈی کیاپیبیلیٹی ہے کیاپیسٹی ہے کیاپیبیلیٹی ہے کہ یہ خود اپنے ہاں سنگن ہینڈلی یہ سب میچ منرز ہیں تو اس لیے اگر ہم تذہر کریں تو بیٹنگ سائیڈ میں انڈیا کو اس لیے بڑا ہیوی ایڈوانٹیج ہے کہ تین تو ان کے آؤٹریٹ میچ منرز ہیں نا ون ٹو تھری تو ون ٹو تھری کو سمالنا ہی جو ہے سرودین بھائی تو ہسٹری بھی بہت پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں تو آپ کو بھی یاد ہوگا ایک زمانے میں بیری ریچرڈ اور گارڈن گرینیج کا جو اوپننگ تو توتھی بولتا تھا تو جان آرلیٹ کومنٹیٹر کا آپ بھی بڑا ذکر کرتا اس نے پوچھا گیا کہ یہ ورلڈ الیون بناو تو اس نے کہا گارڈن گرینیج بیری ریچرڈ تو اسے بلا نمبر تھری کون ہوگا بولا ان دونوں کو تو آؤٹ کر لو پہلے تو یہ انڈیا تو یہ ہی وہ انڈیا کا بھی یہ ون ٹو تھری اگر جان آلیٹ ہوتے تو یہ تقریبا ونڈے میں جو یہ لوگ کھیلتے ہیں ان تین کو آؤٹ کر لو آج بنگلہ دیش کا میچ کا جیسے آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے تو بنگلہ دیش کیوں دیکھیں یہ میچ جو تھا تیس آور تک it was very much پلان بی پہ جانا پڑا آج اس کو پلان بی پہ جانا پڑا اور وہ اچھی بالنگ کرتا ہے میں نے دیکھا اس کو انگلینڈ کے خلاف سیریز میں بھی ہوم سیریز جو انڈیا کی he's a good baller اور وہ دیلیور کر گیا وہ دیلیور کر گیا اس نے نیچے نیچے بالنے کی اس کا مومنٹم خراب کر دیا جب مومنٹم خراب ہوا یہ بھی ونڈے کرکٹ ہے پچاس آور چاہے جتنا اچھا بیٹس وہ مومنٹم جب لوس ہوا ایسے سٹروک کھیلے ریش سٹروک وہ آؤٹ ہو گئے جب وہ آؤٹ ہوئے جہاں ان کا سکور ایک سو چھوڑ نن تھا تیس آور میں دو بیٹس آؤٹ ہو گئے پھر وہ نکل گیا نا مومنٹم ختم ہو گیا لیکن پھر بھی آپ انگلہ دیش کو کریڈٹ دیجئے میں پوزیٹیو بتا رہا ٹو سیسٹی فائیف تک ہو گیا آخری انہوں نے آورز زائے نہیں کیے انہوں نے سنگر لے لے کھیلتے رہے وہ سٹروک دیکھیں دو سو بیس ایسا لگ رہا تھا کہ دو سو بیس دو سو بیس جیسے ابھی کیا ہو انگلینڈ کی ٹیم دو سو بارہ پہ نکلی دو سو گیارہ دو سو گیارہ دو سو گیارہ آچہ وہ ٹیم سری لانکا پاکستان اکلا دو سو پہنسی نکل گئی تھی یہ تو دو سو پہنسیٹ پہ گئے ساتھ وکیٹ پہ گئے انہوں نے پورے پچاس آور کیلے دو سو پہنسیٹ رن کو بچانا ان کے بس میں بلکل نہیں تھا کیونکہ باالنگ بھی ڈیپ نہیں اگر تین سو تین سو رن کر دیتے میں شاید پھر بھی انڈیا جیتا ہے لیکن جیسے اقبال بھائی ابھی کہہ رہے تھے تین سو رن پھر بھی تین سو رن ہوتے ہیں تین سو ٹیس رن انگلینڈ کی خلاف بنگلہ دیش نے بنائے تو جو بنگلہ دیش نے چیز کر لیے تھے لیکن یہ چونکہ سیمی فائنل تھا اور انڈیا کے وہ ہی ہے کہ ون ٹو تری کو پر بہت ان کا ہائی ڈیپنڈنس ہے اگر وہ آؤٹ ہو جاتے تو یہ پھر انڈیا کو باہر ہوتا اب انگلہ دیش پاکستان کا فائنل ہو رہا ہوتا تو بنگلہ دیش کی ٹیپ they will be very happy very happy to have been مدر کی چیمپنس ٹرافی کی وہ سیمی فائنل کھیل کر جا رہے ہیں اور وہ آخر میں یہ ایک میچ انڈیا کی بیٹنگ جب سیکنڈ ہاف آیا تب ان کی ایکسپوز ہوئے یا یہ میچ بالکل ون سائیڈڈ ہو گیا جب تک بنگلہ دیش بیٹنگ کر رہا تھا میچ تو تھا اکبال جمیل صاحب پاکستان کیپٹن کا مورال کیا دیکھتے ہیں آپ فائنل میں انڈیا کی اگینس جس طرح نام نے پرفارمنس دی انگلینڈ کے اگینس اور بولر پہ کتنا کانفیڈنس ہوگا سرفراز خان کو دیکھیں پاکستانی کپٹن کا مورال بہت ہائی ہے ابھی سرفراز بھائی نے کہا ہم آئے ہیں کہ ہم ٹرافی لے کے جائیں گے دیکھیں پاکستان ایک اوپلے سیچویشن سے واپس آیا سرفراز کے پاس ایک ٹیم ان کو مل گئی ہے دوسری باتیں میں یہ بتاؤں یہ جو ہم انڈین بیٹرم کی باتیں کر رہے ہیں یہ تینوں کی روحش شرما کی شکر دھون کی اور ویرات کلولی کی ان کے چانسز آؤٹ ہونے کے زیادہ ہیں they are natural stroke players یہ رک کے نہیں کھیل سکتے یہ میں آپ کو بتا دوں ODI میں پچاس اوز میں ان کا کام دیکھیں ٹھیکر دھون کا کام یہی ہے رن ریٹ کو آپ آگے بڑھائی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ پانچ اوز مار دیتا ہے تیس پہتیس سکور کر دیتا ہے تو یہ تک بولرز جو ہیں انڈر پریشر آیا تھے اس چیز سے پاکستان کو وہ کرنا پڑے گا کوپ کرنا پڑے گا اور I tell you honestly کہ پاکستانی بولرز has got the potential میں بار بار اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں on paper آپ دیکھ لیجئے Australia and New Zealand England کسی بھی ٹیم کی مقابلے میں اتنا youngsters اور اتنا vibrant آپ کو بولنگ نہیں ملے گی تین دیبیو ہے اس ٹرنمینڈ میں سر تین and they are all they all perform پہلی دیبیو میں دو وکیٹ رومان کو لیا اب پتہ نہیں مینجمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے ٹوس سے پہلے کیا ڈیسیشن لیتے ہیں وکیٹ دیکھے کیا فیصلہ کرتے ہیں میری تو دعا ہے کہ کاش اگر وکیٹ تھوڑا سی گرین ٹاپ ہو تو پہ یہ پتہ چلے گا دوسری بات یہ ہے کہ بیٹسمن وہی ہوتا ہے جو ہر قسم کے وکیٹ پہ کھیلے عام آدمی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جناب وکیٹ پہ گھانس ہے سیم کیا ہوتی ہے ان کو کرکٹ مانچ دیکھنا ان کو پتہ ہے کہ ہماری ٹیم جیت رہی ہے سر فراز ساری بات یہ میں آپ کو بتا دوں کل آپ نے شاید جملہ استعمال گیا کسی نے کہا تھا ہمارے پینل میں سے کہ they are leading from the front he has کپ شیر کا دل اور دوسری بات اب وہ پیشے مڑ کے دیکھنے والا نہیں ہے اب جائے result کچھ بھی ہو i tell you اس لئے کہ پاکستان کے پاس کوئی pressure نہیں ہے جو pressure ہے ویلات کولی کے اوپر ہے اور اس لئے کہ پاکستان number two team سے final میں پہنچ گیا اور کہیں بھی نہیں آرہے تھے اور دوسری بات یہ کہ we are going to have bad days we are struggling we are struggling to have a genuine 11 member team جو اس کا international cricket میں نام پیدا کر رہے ہیں جتنی زیادہ changes ہم کر رہے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کوئی team نہیں کر رہے ہیں سر کوئی team نہیں کر رہی ہے آپ نے اتنے crucial match کے اندر شاداب اور اس کو کھلا دیا what may the reason that's a different thing people don't know کہ آمیر صاحب زخمی ہو کے بیٹھ گئے کیا reasons تھی قوم کو بتا تو چلے ابھی تک تو کوئی vital بات نہیں پچھلے expectations قوم کو کیا رکھنی چاہیے اب ٹیم سے ہماری بہت اچھی expectation یہ صحیح معنوں میں ایک بال contracts ہوگا اور اس میں کوئی گھبرانے کے ذات نہیں پاکستان has got an edge ایک اور چیز اقبال آپ سے بھی اور خال بھائی آپ سے بھی دونوں پوچھنے جاتا ہوں باری باری جواب دیجئے یہ جو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کو ہائی بلڈ اپ کرتے ہیں ٹاکرا باکرا یہ خدا کے واسطے مت کرو اس لئے کہ لڑکوں کو وہاں ٹیری فون چلے جاتے ہیں اگر وہ ٹی وی نہیں بھی دیکھا ٹی وی دنیا میں دیکھا جاتا آپ کا جو لندن میں خاطوہ بھی دیکھاتا ہے پاکستانی پاپولیشن بہت ہے وہاں پر آپ کے سارے چینل جو ڈیڈنگ چینل اس سب دیکھے جاتا ہے ہمارا بھی دیکھا جاتا ہے سیر آپ ٹاکرا کریں یا دھنگل کریں ٹرافی ہاں آئیں گے ایک ایک چیز ہے کہ یہ اس قسم کی ہائپ بلڈ اپ نہ کریں لڑکی جہاں سے ڈیٹیٹیو فون جاتے ہیں آزاز اقربہ کے دوستوں کے تو اسے وہ لڑکے پریشر میں آ جاتے ہیں آپ ان کو ریلیکس ہوگی کھیلنے سے کیا کہتے ہیں میرے اپنے خیال ہے کہ سر دیکھیں یہ سب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ میڈیا جو ہے ٹی وی ٹینلز وہ لوگوں کے اٹینشن چاہتے ہیں وہ اس چیز کو مطلب یہ موقع ایسا ہے make money corporate culture ایسا develop ہو گیا not at the cost of country لیکن وہ چاہتے ہیں یہ کرتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ بوٹ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ during this type of thing کہ کپتان and the and the coach are responsible people they should come in front of media not this اس لیے کہ مازی میں یہ بہت کچھ ہوا ہے کہ پلیئر نے کچھ کہہ دیا وہ contradict ہو گئی بعد وہ ختم ہو گئی آج میں اس لیے بتانا کہ جو پریشر ہے نا tempo وہ ابھی سے build ہونا شروع ہو گیا ابھی اس لیے کہ نجم CT صاحب نے tweet کر دیا انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا تو پاکستان کے ساتھ کھیلے ہی نہیں جاتے تھے اب آج سے اسی چیز سے کانٹروبرشن جنریٹ نہیں ہوگی لیکن یہ debate میں بات آ جائے گی نہیں بات آپ نے اچھی کہی management کو interfere نہیں کرنا آپ کو coach اور کپتان پر چھوڑ دیں کیا strategy condition جان رہے condition آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو میڈیا ریٹنگ کے لیے ٹاکرا اور یہ دھنگل اور یہ shows کر رہے ہیں تو اس سے اب سرفراز یا پاکستانی ٹیم پہ کوئی pressure ہوگا دیکھیں ساری بات یہ ہے کہ سرفراز پہ آپ تو نہیں لگتا کہ اب ہوگا سرفراز نے یہ proof کر دیا ہے کہ وہ اس type کے تفسریں جو ہیں اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا اور میخان میں اس کو چاہیے بھی نہیں سننا کسی بھی اکسیم کا ٹاکا دیکھیں وہ cricketing mind کے ساتھ کے لئے اس کے پاس ایک cricketing mind ہے 14-15 سال سے وہ کپتانی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے experience نہیں تھا اب experience بھی آشتہ آشتہ ہوتا جا رہا ہے I tell you surprise will be another surprise I tell you on that day آپ دیکھ لیجئے سنڈے کو ایک دوسرے انداز میں ٹیم کے ساتھ آئے گا دوسری بات یہ کہ میں نے اپنی سر میں نے بڑے کپتان دیکھیں عمران خان has got the potential مشتاق محمد کو کہتے تھے کہ وہ برین کے ساتھ کپتانی کرتا تھا مشحانی محمد کے جو چھوڑے بھائی تھے لیکن میں نے سرفراز میں یہ دیکھا ہے کہ یہ اس کا وصیم باری کپتان تھا میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن وصیم باری بیچ میں سے بولتے بہت کیا کر رہا ہوں کیا کر رہا لڑکہ کورڈی مارے سر وصیم اکرم کو بھی ہم نے دیکھا وصیم اکرم بھی سرفراز میں یہ چیز نہیں ہے وہ انکرچ کرتا ہے بہت بڑی بات آخری بارٹ بہت خوبصورت آنی چاہیے یہی بات ہے یہی بات ہے اور پلیئر کا دل یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور جس طرح کا سپیل حفیظ نے پھر کیا سپیل کو حفیظ نے آٹھ ہور میں تینتیس رن دے کے بہت ٹائٹ بالنگ کی تھی اس دن جو بیک اپ اپ اس کو کپتن دے رہا ہے حفیظ کے جو کل کے سپیل ہے وہ اس کے جو پچھلے پیچز کے سپیل سے آپ کمپیر کریں تو تھوزن ٹائمز بہت ہے آپ جب کلتے ہیں ایک اور چیز آپ ذرہ تفسر کیجئے گا کہ ہمارے ہاں ایک تینڈینسی ہے ذہنیت بنی ہوئی ہے کہ ایک لڑکے نے دو میچ میں پرفارم کر دیا ڈیبیو کے اور اس کو ہم آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں بڑے کلابے ملا دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس لڑکوں میں آپ اس کی سرائٹ پر کہ بیٹا اور کرنا آپ نے آگے جانا ہے منزل ابھی تمہاری بہت دور ہے اور بڑے پلیئر کیا کہتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اس پلیئر کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں وہ مطلب اپنے آپ کو آپ جس طرح فخر زمان نے سٹارٹ لیا ہے اپنے کریئر کا اکتیس کیے پچاس کیے ستاون کیے اب اس کو سمجھانا چاہیے آپ ہنڈیٹ کر گیا ہو اگلے میچ میں سے اچھا پر پانک کرو اس کو آپ اس لیبل پہ سعید اندور کے لیبل پہ یا آمیر سویل کے لیبل پہ آپ نہیں لے جائیں منہ جو گیم کھیلنا وہ بھی نہیں کھیل پائے گا اس کو گروم کروں گی اگل میں سنانڈرٹ کے کیا ہو وہ بہت امپورٹنٹ اور وائٹل ہے اب جیسے بابا رازم بھی ابھی میرے خیال تھے بہت ہی ینگ تھے انہوں نے دو کمزور ٹیموں کے خلاف اسکور ضرور کیا تھا اور بڑے فیوریبل سنچریہ کر دی لگے اس بات ہوتے ساری ہم نے ناصر جمشید نے بھی انڈیا کے بیس کی دی بلکل 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 یہ غلط تھا اب وہ آسٹریلیا میں کھیلی نہیں سکا اب ایک پلیئر کو آپ نمبر ون بیٹسمن جو اسے ٹاپ رینک بیٹسمن سے کہہ دیں گے ہائی بلڈ اپ نہیں کنی چاہیے ہائی بلڈ اپ نہیں کنی یہ دوسری چیز جو آپ میچ میں دیکھیں پاکستان اور انڈیا کا جو فائنل ہونے جا رہا ہے اب یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان کے پہلے میچ میں جو شکست ہوئی وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوئی پاکستان کو پہلے ہی میچ میں ویک اپ کال مل گئی وہ وہاں سے پاکستان they learned from the mistakes they learned from the mistakes اور لیکن سلاودن بھائی let's be very honest and frank اس میں سارا credit سرفراز اس کی ٹیم اور اس کے support staff کو ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کو zero credit آج بھی جو یہ اخوال کہتے ہیں جب چھڑی کا tweet میں نے پڑا منجمنٹ کو نہیں انٹرفی کرنا چاہیے یہ تو this is a hopeless comment from the top man of the board when he is willing to be the chairman جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی team final اور انڈیا سے کھیل رہی ہے آپ کو ضرورت اچھے دیکھیں بھائی نہیں آپ کی ضرورت کیا نہیں سار آپ یہ آئی سی سی بھی جانے سے پہلے آپ پھر کہہ دیتے ہیں نا کہ بنگلدیش اور انڈیا کیا آمین نہیں کہہ نہیں نہیں بات یہ ہے انڈیا نے یا بنگلدیش کے بات problem بالٹرل سیریز میں ہوتی ملٹی نیشنل ٹورنمنٹ یہ تو اگریڈ ہے وہ تو انڈیا کی ٹیم جو تھی وہ چیمپنس ٹروفی میں آنے میں ریلیکٹنٹ تھی وہ جو ان کے اب ایشیوز تھے آئی سی سی کے ساتھ بھی ایشیوز چل لہے تھے انڈیا پر لیکن ان کی گورنمنٹ نے تو بلکل کلیلی الاغ کیا تھا پاکستان سے آپ ملٹی نیشنل آپ چاہے ایشیا کپ ہو چیمپنس ٹروفی آئی سی سی کا ایوینٹ ہو ایشیا اس میں جس میں دو سے زیادہ ٹیمیں کھیل رہی ہوں آپ کھیل سکتے ہیں بائی لیٹرل سیریز میں جو ان کی وہ پولٹیکل ریزن سر ایک بھارت کے نیشنل میں وہ آمیر سوہیل تھے عزر الدین تھے اور یہ ہربجن سنگھ تھے ان سے سوال کیا گیا کہ آپ پاکستان اور انڈیا کی سیریز نہیں ہو رہی تو آمیر سوال نے بولا پاکستان ہم تو کھیلنے کے لیے تیار ہیں انڈیا ہم سے نہیں کھیلتا اگر آپ نے ہم سے نہیں کھیلنا تو پھر کوئی بھی ٹونا میں نہ کھیلے آپ ہم سے آپ آئی سی سی کے میچز ہوتے ہیں ورلڈ کپ ہوتا ہے یہی بات عربجن نے بھی بولا کہ آپ کو پھر نہیں کھیلنا چاہیے کوئی بھی میکچ اگر آپ نے نہیں کھیلنا تو پھر کوئی بھی ہوتی ہی ہوں گی نا ورنہ انڈیا کو بھی اگر پاکستان ہوسٹ انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو انڈیا کو بھی فائدہ ہوتا ہے نا صرف پاکستان کو تھوڑی فائدہ ہوتا ہے لیکن اب ان کی کیا مسئلے ہیں کیا مسئلے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کو بہت دگا لیڈ ڈاؤن کیا ہے نا آئی سی سی نے آئی سی سی نے بی سی سی آئی نے تو لیکن نجم سیٹی سی صاحب نے جو یہ الفاظ کا ایک الفاظ کا انتخاب اور دوسرا ٹائمنگ کا انتخاب دونوں ہی غلط ہے تو اسی لئے ہم بات کر رہے تھے اس وقت سرفراس کی لیڈرشپ کی پی ایس ٹنڈ آؤٹ ٹو بی ای ویری آنسٹ لیڈر ویری کمیٹیڈ لیڈر اور ابھی تک جو اس نے دیکھیں گریوی ٹیم کو کھڑی کرنا بہت بڑی بات ہوتا ہے پی ایس ال سر پی ایس ال کتنا فائدہ مند رہا ہے اس پاکستان ٹیم کے لیے سرفراس کی کیپٹن سی میں پی ایس ال پی ایس ال بہت فائدہ مند رہا ہے فخر جو بیٹر بیٹسمن ہیں رومان رئیس ہے اور یہ دیار 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 پروڈکٹ آف دس پی ایس ال تو یہ صحیح ہے دوسری بات سر کہ اس ٹائپ کے جب کاش کے پاکستان کے اندر یہ میچز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں اور زیادہ یاکسر سنا ہے کہ تھرڈ پی ایس ال پاکستان کچھ 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 میں جات کر رہے گا آخری کومنٹ لیں گے میں دوسری بات سر میں ایک چیز بتا دوں کہ اس میچ میں سرفراس کو پلینگ دے کے اندر there won't be any problem i tell you once the field goes on once the toss takes place he won't having any problem اصلی جو تیسٹ ہے سرفراس کا وہ میچ سے پہلے کا ہے اور وہ تیسٹ یہ ہے کہ what team he should play کس کو نکالے کس کو کلاے that's the problem with him let's see ایک ایک سملہ میں دونوں آپ سے کہا خل بھئی آپ سے بھائی زمین سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں اپنے بھائی کہ میری خواہشات تو یہ کہ پاکستان ٹیم دے کے آئے سر جیدے گا وہ ہماری دعائیں بھی ساتھ ہیں ٹیم کے ساتھ لیکن cool headed کھیلنا چاہیے کیا کہتا ہوں بلکل cool headed کھیلنا چاہیے اور ایک چیز بالکل ذہن نشی کر لینا چاہیے اس میچ کا ریزلٹ کچھ بھی ہو آپ نے بہت کچھ اجیف کر لیا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ ٹیم نہیں پرفارم کر پائے تو اس کو تنقید کا نشانہ بیجا تنقید کا نشانہ نہیں بڑھانا چاہیے جس طرح کی پرپورنز دے کے وہ فائنل تک پہنچ لیا ہے جس طرح سر فراز کو ایک ٹیم کے ساتھ لے کے چلا ہے جتنی پرپورنگ کے ساتھ فائنل تک لے کے گئے ورڈ کپ نے اشور ہو گئی وہ بھی اشور ہو گئی اور یہاں آپ فائنل کھیل کر جا رہے ہیں اور آپ کی ریٹنگ پڑ گئی سب کچھ سر میرا یہ خیال ہے کہ یہ میچ یہ میچ ایسا نہیں ہوگا اس میچ میں ٹیمپرمنٹ کا گیم ہوگا یہ کول گیم نہیں ہوگا اور اس کو کول گیم ہونا بھی نہیں چاہیے یہ میں بتاؤ نہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی یہ میں آپ کو بتا دوں کول ٹیمپرمنٹ اسے ہوتا ہے یہ بڑا میچ ہے ایک جملے پہ اس میں بہت مارا ماری ہوگی ایک جملے پہ کہنا سر فراز کو میرا خیال اس نے دو دن میں یہ ٹوٹر کرے گا اپنے لڑکوں کو پلینگ لیون کو کہ بی کول پلی یور نیچرل گیم ڈونٹ بی اپسیڈ بائی اموشن کول بیٹسمن کو کہے لیکن بولرز کو نہیں بولرز جتنی بھی فاس بولرز ان کو لیکن سر یہ بتاؤں سرفراز has got the real good temperament دیکھیں جو شروع میں ایک دو میچس کے ساتھ سرفراز نے ٹیمپرمنٹ لوس نہیں کی لیکن سر اس بار ایکسپیکٹیشن جو دل کہہ رہا ہے کہ یہ ٹروفی ہماری ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری ہوگی کیا کہیں گے اس پر میرے خواہ بالکل صحیح بات ہے دیکھیں اچھی ہمیشہ ہماری ٹی وی کے ساتھ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے ہیں انشاءاللہ جیتے گا انشاءاللہ جیتے گا اور یہ میں آپ کو یہ پھر بھی بتا دوں ہم اتنے زیادہ ڈسکسٹ کر رہے ہیں دنیا بھی مطلب یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی انڈیا کو انہانے کا بہت شکریہ بہت شکریہ دونوں پینلٹس کا ہمیں جوائن کرنے کا سالاودین ایدر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا انشاءاللہ کل اسی ٹائم حاضر ہوں گے فائنل پر ڈسکسن کریں گے کہ کیا سٹرٹیجی ہونی چاہیے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی